اسلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج امک سے شیئر کریں گے جی بہت ہی زبردستی آلو بینگن کی نیو ریسپی ہے وہ بھی ہمارے مومہ کے سٹائل میں چلے جی آج دیکھ رہے ہیں ریسپی کو اسلام علیکم ہاں جی کی حال ہے توڑا سارے اندامید کرنی ہے کہ ٹھیک تھاک ہوا گیا الحمدللہ ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں بلکل ہاں جی تو سب سے پہلے ہم نے لے رہنے ہیں بینگن نا آپ نے جتنے بھی کر لینے ہیں نا اسے اچھی طرح دو کے پھر جی اس طرح میں کٹے ہیں گول گولا کٹے لینا ٹھیک ہے اس تو بات جی اسی مسالے لے لہاں گے نمک تسی لینا حل دی لینا جن ایک توڑے بینگن ہے نا اسے حساب نا ٹھیک ہے تو اسی سارے مسالے لینا نمک حل دیتے سورہ مچا تینہ چیزہ میں لے ہیں تو میں تھوڑا تھوڑی کمی محسوس ہو رہی ہے تو میں کہ دادر مرچہ نے ایڈ کی تھی ہیں نالی چاہ میں پارکے تو میں بھی سوٹ لے ہیں جی نالی جناب اسی جی ڈے بینگن کٹ کے رکھے ہو اسی ہے نا پہلے تو لے نا ٹھیک ہے کٹرن تو بات نہیں تو نا نالی اسی اس طرح کر کے نا ہاتھ نال سارے مسالے اسی کتے چھڑک لماں گے ہن اچھی طرح مسالے اسی لگا لے نا ٹھیک ہے تو اس تو بات پانج منٹ اسی ریسک دینا زیادہ نہیں دینا کیونکہ پانی چھوڑ دیں گے نالی اسی ادرا اپنا فرائی پان رکھ لماں گے گرم ہوگا تو توڑا جا سی آئل سوٹاں گے نالی اکر کر کے ان رکھ وہ اسی طرح کر کے نا جیسی طرح کرتے ہیں اس کی طرح کر کے بینگن اسی رکھ مکن کرتا ہے آج میں تنسی در میں آنے اور رکھنا ہے اور زیادہ تیج بی نہیں کرنا مثلا ہے ہلک ہے ٹھیک ہے نالی اسوارے اسی طرح کر کے بینگن اسی سوٹ کے بعد جناب ہے تو اسی تک ہندگیل کرد چھو aggressive کرو کوئی مسلہ اسی نہیں اگر کبر نامی اسی تنسی کرو کوئی مسالہ اپنا فرائی اوپن کنے صرف ہے بہت سوڑے بینگن withن جتے نالی ایسے طرح کار کے فرائے پین جتے جلدی جلدی نہیں ہونگے نالی میں کیا فٹا فٹ توبہ بھی راک لما کیونکہ زیادہ جلدی ہوئے نا تے اس طرح میں تسی کار سکتے جیدے کو نال سٹک دا بڑھتا نہیں ہے اس طرح توبے تے فرائے کار سکتے میں کہ کوئی میریاں سسٹر میریاں پینا کوئی نا پرشان نہ ہو جان کی ساڑے کو لے نال سٹک دا فرائے پین نہیں ہے تے پھر تام ہے چلو توبے دی بھی نال ریسپی دے گینا توبے تے دی بھی تسی کار سکتے ٹھیک ہے ایسے طرح ہی کرنا ہے آئیل تھوڑا سا سوٹ کے گرم ہو جائے گا تے نالی تسی ایسے طرح بہنگن راہ دینا ہے اس طرح ڈاکوی دے ہو تو بہت ہی سونے میں کہ چلو جلدی جلدی آلا کام ہوند ہے نا فٹا فٹ دوں برتنا چکار لئی ہے ہاں جی تو باس ایک دو منٹ تسی باس رکھنا ہے تے بہت ہی نرم ہوندے نا تے گال جانگے کیوں کہ زیادہ بلکل نہیں پکانا کیوں کہ اگے جا کے سی مسال ہونے پکانا گے تین اینا کلر دینا ہے ایک دو منٹ تک بس اے ہو جانگے ٹھیک ہے ایک منٹ ایک سائٹ تے ایک منٹ ایک سائٹ بس دو منٹ توڑے بہنگن فرائی ہو جانگے نالے اس طرح کارکتے سارے بہنگت اسی نکال ہو گئے ترم کلر نظر آرہے نا بس اس طرح انتے کلر سانو چائد ہے ہاں یہ تو اس کے بعد گریوی کی عواری آ جاتی ہے اور ہم نے لے لینا ہے پیاز چار بڑے سائز کے جتنے آپ نے گریوی بنانی ہے اسی حساب سے آپ نے پیاز ل لینا ہے اور جتنے میں کاٹ رہی ہوں نا اتنے بریق ہم نے کاٹنے ہیں کیونکہ اگر موٹے ہوں گے نا تو وہ آپ کی گریوی اچھی نہیں بنے گی یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے نا اور میرے ہاتھوں پہ ہلدی لگی ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ نہیں کہنا کہ با جی نے ہاتھ بھی نہیں دوئے ہاں ہوتے ہو جاند ہے نا زائرے فیر جیڑے بینگنان نمک مسالے لگائے دے ہم دینے تیس طرح ہو جاند ہے ہاں جی ہلدی کا نشان رہ جاتا ہے ہاں جی تینالی اسی ایل گرم ہو جائے گا تینالی پیاس اٹھلائیں گے تینالی جناب ایسی طرح آلو لائکے نا تینالی انہوں نے چھلکا اتار کے توکے تینالی اس طرح گول گول کٹنگ کریں گے جیس طرح سیم اسی طرح کرنی جیس طرح بینگنان تسی کیتی ہوئی ہے نا اور اس ٹائل دکھ رکھنا ہے ٹھیک ہے بہت ہی سونی تے بہت ہی زبردستی ریسپی گے ٹرائی کریے گا ضرور تے تسی ایک بار ٹرائی کرو گے تے بار بار ہی بناو گے تسی کواگی کی گا لے ہاں جی تے جیڑے سی طرح مسالہ لگا مانگے جس طرح بینگنوں لگایا نا اوہی مسالہ بچیا ہویا ہے میں کہ چلو تھوڑا تھوڑا آلو ہاں تے بھی سوٹ لیے تے اس طرح بنا گے تسی بھی ٹرائی کریے اور ضرور ہاں جی تے تھوڑا میکس کر لوں گے نالی اس اسی طرح سی پھر بینگن ساڑے ریڈی ہو چکے نے ادھر مسالہ بھی ریڈی ہو رہی ہے میں کہ چلوڑا فٹ اسی آلو ہاں جی تے اسی طرح ہی اس طرح بینگن فرائی کیتے نے اسی طرح سی ایک ایک کر کے پیچ اس طرح آلو ہاں جی دو پیچ پٹا فٹ ریڈی کر لیں مانگے ہاں جی ہاں پر جو اسے ہمارے پیاز ہیں وہ بھی تھوڑا سی گولڈن بران ہو رہے ہیں ساتھ ہی ہم گرین چیلیس اور تو ٹومیٹوز لے لیں گے ہم کٹ کر لیں گے آپ لوگ یہ نہیں کم سیرے کار سکتے جتنی آپ کی کوئنٹی ہوگی نم سارے کسی ساب سے کٹ کر سکتے ہیں ہاں جی بلکل ہے نہیں کیسی اینے داستی تر تو اسی اینے ہی ڈال لیں نے ٹھیک ہے پیاز اسی کام بھی کار سکتے ہو زیادہ بھی کار سکتے کوئی مسلہ نہیں ہے ہاں جی وہ ب بری کٹ کر لینا ہے بینگن بھی آپ کام کار سکتے ہیں زیادہ کار سکتے ہیں کوئی مسلہ نہیں ہے ہاں جی تیسی طرح بری کٹ کٹ کے نالی سوٹ دیں وہاں گے ٹھیک ہے اینے تو اسی کے چاپ کرن بے جانا ہے انہاں ٹائم ہی نہیں ہوندہ تک گرمی ہے تو جلدی ہلدی کام تسی بھی کریا کرو تے کوئی گال نہیں ہوندی گرمی ہوئے یا سردی ہوئے کھانا تے بنانا ہی ہوتا ہے نا آئے تو ساڑے آلو بڑے سونے ہوگے نا آلو ہنو لگنگے توڑے چار منٹ کیوں کہ ہلکی آجتے ہیں نا آنو پکانا ہے تو آلو زرہ سخت ہوندے ہیں دو منٹ ایک سیڈ تو دو منٹ ایک سیڈ تو بلکل ہلکی آجتے ٹھیک ہے در مسالہ بھی ساڑا ریڈی ہو رہا تھے پھر مرچاں میں سٹانگے اسی مسالے ذرا ٹھہر کے سٹانگے ہاں جی بلکل آلو کو ہم نے دوبارہ سے کور کیا ہے کیونکہ ایک سائٹ سپکانی کے بعد دوبارہ کور کرنا ہے اسی طرح ہم دیکھے مسالے کو ہم نے کور کر کے رکھا ہے اس کے بعد جانسے گرین چلی سے ہم نے کٹ کر لیا وہ بھی ایڈ کر لیں گے ایک ہم نے سابت ایڈ کر دی ہے ہاں ایسی طرح ہوندہ ہے دو سابت سوٹ لو کوئی مسلہ نہیں ہوندہ کوئی کوئی مسلہ نہیں ہے کوئی پرشانی والی بات نہیں ہوتی کوئی ایسی گال نہیں ہوندی نالی سوٹ کے تو سی تھوڑا پانی لاؤ دیتے پھر اس دوبارہ جناب دی ہن جی پیار تھوڑے نرم ہو جانگی تو اس دوبارہ تو سی مسالے ایڈ کرو گے ٹھیکے مسالے ہمیں جانگے کام کامی اسی استعمال کریں گے مسالے کیونکہ بینگناں نہیں لگے ہوئے نا ہاں جی ادھا چمچ دے قریب اسی شامل کر آنگے نمک تے ادھا چمچ جانگی ہے مرچا تے ادھا چمچ جائے گی حل دی تے ادھا چمچ جائے گی تادر میچ ٹھیک ہے کیونکہ مسالے اس میں بھی ہم نے ایڈ کی ہوئے ہیں زیادہ مسالے نہیں ہم نے اس میں استعمال کرنے کیونکہ اگر زیادہ ہو جائیں گے تو مسالہ تیز ہو جائے گا ہاں تو تھوڑی سی جائے گی کسوری میتھی بھی اور مسالے ہم ایڈ کر کے اور اچھی طرح ان کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے پونے کے ٹھیک ہے بس مسالے کا یہی کام ہوتا ہے مسالے کا گریبی اچھی ہو تو پھر کھانا بھی اچھا بنتا ہے اور جو ہم بناتے ہیں کوئی بھی ہم ریسپی بناتے ہیں گریبی اچھی ہونی چاہیے ہاں یہ دیکھیں ہم نے ایک آلو بھی اس میں میش کر کے ڈال دیا ہے ہاتھ کی مدد سے کار لیں یا میشر سے کار لیں کوئی مسئلہ نہیں ہاں انتی کالو اسی سوٹلہ مانگے چینوں پھے پوکے تنالی جڑا جناب دوسی چمچے تنال حلال حلو کے پھ ڈال دے دے نہیں ہوتے ٹھیک ہے ہاں تساڑے آلو بھی ہو گئے نے فرائی مسالہ بھی بڑا سونا پون چکا ہے تنالی ایسی جڑی ایک تیہ لگا مانگے نیچے آلو بھی اسی طرح کار کی بہنگ نا دی بھی جڑی سی تیہ لگا مانگے ٹھیک ہے کام زیادہ تسی کار سکتے ہو اپنی فیملی دے حساب نا تے ایسی طرح جناب دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے ویسے ذرا ٹائم تے لگ دا ہے میند تے ہون دیئے تے کیڑا کام میند تے بغیر ہندہ ہے کیوں جی زائرے پھر کھانا ہو کھانا ہوئے تے زہرے میند تے کرنے ہندی ہندی مسالہ بھی ہو گیا رہے دیتہ ہے ہاں میں لگ ساڑیے ہاں تے میں چلو دئیں ہی لیاو دئیں ہی سوٹیے ہوئے ہی سوٹیے ادا کب دے برا بر سی دئیں ہی سوٹا ہیں گے تے نالی جیڑی ناب تسی اچھی ترہ میک سمکس کر کے تے نو فیر دامتے لگا نا ہے تے آدہ چمچہ نہیں چلا دے نا کیونے تسی کول کھل دو رام نالی تو سیم چمچا چلانا ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ دا سمنٹ پھر ہم نے دام لگایا ہے تو اس کے بعد ہماری ہنڈی ہوگی ہے ریڈی اور اوپر چھڑکیں گے ہرا ہرا دنیا اور اس کے بعد ہم اس کو شرف کریں گے ہاں جی زبردست ہنڈیا ہماری ریڈی ہوگی ہم نے کہا فٹا فٹ سے ڈرائی بھی کارے تھے کیونکہ گرم گرم ہنڈیا ہو اور اتنی مزے کی بنی ہونا تو دل کرتا ہے کہ فٹا فٹ سے گرم گرم روٹی ہو اور ساتھ میں کھانا اپنا کھائے انجوائے کریں تو آپ بھی ریسپی زور سے ڈرائی کریں اس ٹائر میں آپ لوگ ضرور سے ایک دفع بنا کر اپنے بچوں کو کھلائی گا بچے بہت انجوائے کریں گے ہاں جی تسی ایک ہماری بنا ہوگی دوسری یالو بینگن چھاڑی دو ہوتی ہے ہی بنائی ہے ہاں جی ہمارے گرمیند وہ کافی دیر ہوگی نا نہیں بنے اس طرح کیلو بنتے ہاں بلکل ہے اسی بنانے زیادہ بھوتے پتا ہے ایک دو اور شیر توڑی نا ریسپیاں کٹیاں یعنے مسالے دار بینگن بنا ہو توسی تو بہت ہی ریسپیاں ہوندی ہیں جی بنا ہو توسی نویں ہوندی ہے تو بہت ہی سونی بن دی ہاں انتیاج ہو جس جس نے ساڑھے نہ ٹرائے کرنے کارلو تو ماشاء اللہ کو کنی سونے تکنی زبردست بانے کے ریڈی ہوئی ہاں جی تیسے دنال اسی انجازت چاہنا گے اپنا حیاء رکھو دو ہمیں یاد رکھو پھر ملیں گے تونوں نویں ریسپی دنال اوکے جی اللہ حافظ اب مانو بھی چیک کر رہی ہے میں نے تو کارلی اب مانو کی باری ہے نا ہاں جی بڑی زبردست ریسپی بنیے ضرور ٹرائے کریے گا ہاں جی بائی بائی